بسم اللہ الرحمن الرحیم جسے سن کر بے اختیار آنکھیں چھم چھم برسنے لگتی ہیں مکہ میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی دعوت دیتے ہوئے دس سال گزر چکے تھے مکہ کے گلی کوچوں میں ہر طرف اسلام کے چرچے تھے بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں مسلمان ہو چکی تھی کچھ بچے بھی مسلمان ہو چکے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک میں یہ اثر تھا کہ جو بھی آپ کی زبان سے حق کی آواز سنتا آپ کے ساتھیوں میں شامل ہو جاتا اور آپ پر جان چھڑکنے لگتا یہ حالت دیکھ کر مکہ کے کافر بہت جھنجلاتے رسول اللہ کو جادوگر کہتے اور لوگوں کو روکتے اور ان پر زور ڈالتے کہ ان کی باتیں نہ سنو انہی دنوں یمن کے مشہور شائر توفیل مکہ میں آئے یہ اپنے قبیلے کے سردار تھے اور یمن کے لوگ ان کو بہت مانتے تھے جب یہ مکہ پہنچے تو مکہ والوں نے ان کا بڑا شاندار استقبال کیا اور بڑی عزت سے پیش آئے مگر مکہ والوں کو یہ فکر ہو گئی کہ اگر کہیں توفیل نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سن لیا تو یہ ضرور مسلمان ہو جائیں گے وہ کلام ہے ہی ایسا کہ سننے والا بغیر اثر لیے رہ ہی نہیں سکتا اور پھر توفیل تو خود ایک شائر ہیں کلام کی اچھائی کو پرکھنے والے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونچہ پر اثر کلام اور پھر ان کی صیرت و اخلاق کی کشش تو ویسے ہی انسان کو اپنی طرف جھکا لیتی ہے توفیل نے اگر ان کو دیکھا تو مسلمان ہو ہی جائیں گے اور اگر یہ مسلمان ہو گئے تو ان کا پورا قبیلہ مسلمان ہو جائے گا مکہ والوں کے لیے توفیل کا یہاں آنا ایک بڑا حادثہ بن گیا توفیل نے ان کو بڑی فکر میں ڈال دیا سب سمجھدار لوگ مل جل کر بیٹھے آپس میں مشورہ کیا اور یہ تیہ ہو گیا کہ جیسے بھی ہو توفیل کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے نہ دیا جائے کچھ لوگ توفیل کے پاس پہنچے اور بڑی رازداری اور خیرخواہی کے انداز میں توفیل سے کہا آپ نے ضرور ذکر سنا ہوگا ہمارے یہاں ایک صاحب ہیں وہ کچھ دنوں سے اپنے آپ کو نبی کہنے لگے ہیں بڑے زبردست جادوگر ہیں معاذ اللہ ان کی باتوں میں بلا کا اثر ہے ان کی باتیں سننے والا ان کے جادو سے ہر گز نہیں بچتا جو بھی ایک بار ان کی باتیں سن لیتا ہے بس انہی کا ہو جاتا ہے مکہ کے بہت سے بھولے بھالے لوگ ان کے جادو میں پھنس گئے ہیں اور اپنے باپ دادا کے دین سے پھر گئے ہیں بہت سے گھرانے ہیں جہاں انہوں نے بیٹھے بٹھائے باپ بیٹوں میاں بیویوں اور چچاؤں بھتیجوں میں لڑائی کرا رکھی ہے اور پھر جس پر بھی ان کا جادو چل جاتا ہے وہ ایسا حقہ بکہ ہو جاتا ہے کہ پھر وہ کسی کی نہیں سنتا بھلا کیا مجار کہ کوئی ان کو اپنی بات سے ہٹا سکے یہ سب باتیں ہم نے آپ کو اس لیے سنائیں کہ آپ ہوشیار رہیں تو فیل نے ان لوگوں کی یہ باتیں بڑے غور سے سنی اور دل میں تیہ کر لیا کہ کچھ بھی ہو اس شخص کی بات ہرگز نہیں سنوں گا کہیں میرے اوپر بھی اس کے جادو کا اثر ہو گیا تو کیا ہوگا اور پھر تو توفیل کعبہ میں جب بھی جاتے کانوں میں خوب خوب روئی ٹھونس لیتے کہ کہیں اس شخص کی آواز کانوں میں نہ پڑ جائے ایک دن کعبہ میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرآن شریف پڑ رہے تھے اتفاق کی بات توفیل بھی پہنچ گئے خدا کا کرنا قرآن شریف کی آواز کان میں پڑ گئی انہیں یہ آواز بہت بھلی لگی پہلے تو جھجکے لیکن پھر سوچا کہ خود شائر ہوں اچھی بری بات کو سمجھتا ہوں کلام کی باریکیوں اور خوبیوں سے میں واقف ہوں کیا میں اتنا بھی نہیں سمجھ سکتا کہ کونسی بات میرے لیے اچھی ہے اور کونسی بری سننا تو چاہیے کہ آخر یہ صاحب کس قسم کی باتیں کرتے ہیں یہ سوچ کر انہوں نے اپنے کان ادھر لگا دیئے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف پڑھ رہے تھے اور توفیل کا دل آہستہ آہستہ پگل رہا تھا ایک ایک آیت اس کے دل پر اثر کر رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماغ ختم کی اور گھر جانے لگے توفیل بھی پیچھے پیچھے چل پڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے دروازے پر پہنچے تو ایک آواز آئی جناب مجھے بھی اندر چلنے کی اجازت دیجئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کر دیکھا کہ یمن کے معزز سردار توفیل آپ سے اندر چلنے کی اجازت مانگ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عزت سے انہیں گھر کے اندر لے گئے اپنے پاس بٹھایا اور آنے کی وجہ پوچھی توفیل نے اپنی پوری آپ بیٹی سنائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی دلچسپی سے توفیل کی آپ بیٹی سنی پھر توفیل نے کہا حضور آپ بھی مجھے اپنی کچھ باتیں سنائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و مجید شریف کی چند اثر بری آیتیں پڑھ کر سنائیں توفیل بڑے غور سے قرآن و مجید شریف کی آیتیں سن رہے تھے اور انہیں ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ دل کی سیاہی دھل رہی ہے غفلت کے پردے اٹھ رہے ہیں اور حقیقت کا جمال ان کی آنکھوں کو روشن کر رہا ہے جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما چکے تو توفیل نے عرض کی اس خدا کی قسم جس نے مجھے پیدا کیا میں نے عرب کا ایک سے ایک اچھا کلام سنا ہے مگر آج تک ایسا عالی پر اثر اور پاکیزہ کلام کبھی نہیں سنا یہ کلام تو سراسر ہدایت ہے سراسر نور ہے سراسر انصاف ہے اس سے مو موڑنا ہدایت سے مو موڑنا ہے خدا کی قسم یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے یہ انسانوں کے پیدا کرنے والے خدا کا کلام ہے ان کا کلام سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ان کی ہدایت پر باغ باغ ہو رہا تھا پھر آپ نے توفیل کو اسلام کا کلمہ پڑھایا اور ایمان کے نور سے ان کے سینے کو جگ مگا دیا یمن کا یہ معزز مہمان اب ایمان کی عزت بھی پا چکا تھا مکہ میں داخلے کے وقت صرف دنیا کی عزت حاصل تھی اب اسے دین کی عزت بھی حاصل ہو گئی جب توفیل نے یمن کو واپسی کا ارادہ کیا تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا حضور میرا سینہ تو نور ایمان سے جگ مگا اٹھا لیکن میرا قبیلہ اور گھر کے لوگ تو کفر کے اندھیرے میں پھنسے ہوئے ہیں یا رسول اللہ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی ایمان کی دولت بخشے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اے اللہ تو توفیل کو اسلام کا ایسا نشان بنا دے کہ اس سے لوگ اسلام کی راہ پائیں توفیل ایمان کی تڑپ لیے گھر پہنچے بڑے والد سے ملاقات ہوئی توفیل بولے اببا میں کفر کے اندھیروں سے ایمان کی روشنی میں آ گیا ہوں اببا اب میرا آپ کا کوئی رشتہ نہیں میں مکہ کے سچے رسول پر ایمان لے آیا ہوں اب میرا رشتہ صرف اس شخص سے ہے جو اس رسول کا کلمہ پڑے اور اسلام کو اپنا دین مانے توفیل کی یہ دل سے نکلی ہوئی باتیں سن کر والد سوچ میں پڑ گئے اچھا ایمان میں یہ قوت ہے کہ اس سے باپ بیٹے کا رشتہ بھی ختم ہو سکتا ہے کیا ایمان کا رشتہ باپ بیٹے کے رشتے سے بھی زیادہ ہے توفیل کے باپ عمر دوسی نے سوچا اور اپنے بیٹے سے کہا توفیل لاؤ ہمیں بھی سناؤ اس رسول کی باتیں توفیل نے سمجھا کر باپ کو اسلام کا پیغام سنایا حق کی کشش نے کام کیا اور پوڑے باپ نے بیٹے سے کہا توفیل بیٹے تم میرے بیٹے ہو اور میں تمہارا باپ ہوں میں بھی اسی نبی پر ایمان لاتا ہوں جس پر تم ایمان لائے ہو حضرت توفیل کی آنکھیں خوشی سے بے پڑی اور بولے ابباجان چلیے غسل فرمائیے اور اسلام کا کلمہ پڑھ کر اللہ کے پیارے بن جائیں عمر دوسی نے غسل کیا کلمہ شہادت پڑھا اور اسلام کی دولت سے مالہ مال ہو گئے باپ کے بعد محبت کرنے والی بیوی سے ملاقات ہوئی بیوی کو دیکھ کر توفیل کی آنکھوں میں محبت کے آنسو آگے مگر وہ فوراں اسمبلے اور بیوی سے کہا پیاری بیوی اب میرا اور تمہارا کیا رشتہ میں تو مکہ والے نبی پر ایمان لا چکا ہوں اور تم ایمان کی روشنی سے محروم ہو میں اسلام کی روشنی میں چل رہا ہوں اور تم کفر کے اندھیروں میں بھٹک رہی ہو ایمان اور کفر کا کیا ساتھ ہے میرا رشتہ تو صرف ان لوگوں سے ہے جو اس خدا کی بندگی کریں جس کا کوئی شریک نہیں اور اس رسول پر ایمان لائیں جسے خدا نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے توفیل کی اثر بری تقریر سن کر بیوی کے دل کے دروازے بھی کھل گئے حق کی کشش نے اسے بھی کھینچ لیا اور وہ کہنے لگی پیارے شوہر آپ میرے شوہر ہی ہیں اور میں رہتی زندگی تک آپ کی رفاقت ہی میں رہوں گی میں بھی اس خدا پر ایمان لاتی ہوں جو ساری کائنات کا خالق ہے اور ایمان لاتی ہوں اس رسول پر جس پر آپ ایمان لائے ہیں توفیل کا دل خوشی سے اچھل رہا تھا ان کا چہرہ حق کی فتح پر چمک رہا تھا اور وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ایمان میں کتنی کشش ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں آپ کا بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ